لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَ اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَبْقَرَ بِالْرَضِ الْحُدَسَلِ پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون دیکھو نظر نہیں آتا لا تخالتہ الذنون تصور میں لا نظر نہیں آتا تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے دیکھنا چاہو نظروں کے پر سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے گر جائیں گے پہنچنا پائیں گے جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے آنکھ بھی نہ پہنچے تو ہماری کون سنے گا سبحان اللہ دو مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں گے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا گئے پھر ان سے دور اور ان کے قریب لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ میں تیری شارق سے زیادہ تیری قریب ہوں بہت پکار تیرے ساتھ ہوں نین سے پاہ جس کو پکار ہوگے کبھی سویا ہوگا جس کو پکار ہوگے کبھی فون بند ہوگا جس کو پکار ہوگے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا اور میرا رب کیا ہے موت سے پاک نین سے پاک اونگ سے پاک تھکن سے پاک تھکاون سے پاک مرجانے سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک متخدہ صاحبہ بیوی نہیں وَلَا وَلَدَا بچہ نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ شریک کوئنی وَلَمْ يَقُلُ لُهُ وَلِجٌ مِنَ الظُّلْ مَدَدْكَار کوئنی سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے وہوالعزیز الحکیم عزت وحکمت والا رہو ملک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کا شہنشاہ ہے یحی ویمید زندگی موت کا مالک ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر ہر چیز پر قادر قدرت عالم علام قادر قدیر غالب غلاب عالم علیم قادر قدیر جابر جببار کہاں سے الفاظ اللہ ہوں اُز ذات کی تعریف و توصیف کو بیان کرنے کے لئے ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب ہم بنے ہوئے وہ بنانے والا ہم مرنے والے وہ مرنے والا ہم کھانے والے وہ کھلانے والا ہم طلب گار وہ دینے والا ہم مدد کے موطع وہ مدد کرنے والا ہم ستاہ ہوئے وہ مدد کو پہنچنے والا ہم رونے والے وہ آنس پوچھنے والا ہم سوال کرنے والے وہ پورا کرنے والا وہ جابر میں مجبور وہ ناصر میں منصور وہ قاہر میں مقہور وہ غالم میں مغلوب وہ حاکم میں محکون وہ رب میں مربوب وہ وکیل میں موقول وہ ایکی تو ہے ہر شئے سے پہلے دیکھو تو اللہ ہر شئے کے بعد دیکھو تو اللہ ہر شئے کے اوپر دیکھو تو اللہ کل کائنات کے چپے چپے زرے زرے میں دیکھو تو اس کی قدرت اس کی نیرنگیاں اس کی شینشاہی کے جلوے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا زرہ بولے گا اللہ ہے پتہ بولے گا اللہ ہے پہاڑ بولے گا اللہ ہے دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ چارہ پیٹ میں جائے خون گندہ بنے پشاب گوبر گندہ بنے اور اس میں سے سفید دودھ نکلے وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے سام کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے اللہ ہے وقاب کی اوڑان بتاتی ہے اللہ ہے پھول کی مہد بتاتی ہے اللہ ہے گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے اللہ ہے مٹی کے انسان کا بولنا علم کے چشمیں بہا دینا بتاتا ہے اللہ ہے آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی سورج کی تکش میرے آپ کے اللہ کی نشانی چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی رات کا اندھیرہ اللہ کی نشانی دن کا اجالہ اللہ کی نشانی زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی پہاڑوں میں سے مادنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کے نشانی وہ آہد ہے وہ اکیلہ ہے شراکت سے پاک ہے بیوی بچوں سے پاک ہے زور سے پاک ہے قدرت میں کامل طاقت میں کامل حیبت میں کامل جلال میں کامل کبریائی میں کامل وہ کہتا صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار میں تیری پکار پر لبیک کہوں تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رو یہاں صرف دو بولنا شروع کر صرف دو دو تم کہو کہ اوہ میاں میاں ہے کہ بولو دو کی مصیبت پاچھتے ہیں ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو اور میرا اللہ کیا کہتا اوہ لَوَنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَدْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَسَغِيرَكُمْ وَتَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَانْفَاكُمْ میرے بندو سنو اول آخر انسان جنات زندہ مردہ خوشک تر مردہ عورت گوڑے جوان سارے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَالُونِ اور مجھ سے مانگو مانگو اپنی اپنی زبانوں میں مانگو اردو میں ہندی میں فرسی میں انگریزی میں پشتوں میں ہر زبان والا بولے اس وقت میں چھے ہزار دس زبانیں بولی جا رہی ہیں اور اردو اللہ سارے کٹھے گئے تو ہم ہزاروں زبانیں مٹ گئی ہزاروں زبانیں پیوہ ہوں گی سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکاریں گونگے اپنی اشاروں میں پکاریں معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکاریں جو بول نہیں سکتا اشارہ بھی نہیں کر سکتا دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو گورے نے انگریزی فرنچ میں پکارا اللہ کو اٹائلین میں پکارا اللہ کو ہولنڈی میں پکارا دچ میں پکارا اللہ کو کالے نے ہوسا میں پکارا اللہ کو ایشن نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو میرا آپ کا اللہ کہتا یسو دجیجہم باختلاف لغات ہم والا جاتے ہیں تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب کی الگ الگ تمہارا اللہ سنے الگ الگ سنے الگ الگ سنے اب بچے دو چار ماہ کے بچے اکٹھے آ جائیں مانگنا بولنا شروع کرتے ہیں سوارے نے لٹر پھیر دیں دی لوگ تھا جی ہم بگر پائے گئی ہم اس رب پہ لٹر پھیر دیتی ہے تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کل کائنات کی سنتا ہے اور سننے میں دھوکہ نہیں سننے میں غفلت نہیں پھر کہتا ہے میں سب کا چاہ دے دوں تو تیرے رب کے خزانوں میں مَا نَقَسَدَلِكَ مِن مَعِنْدِ اِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْخِيَةُ میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ سے ملایا ہمیں اللہ کا تعرف کروایا ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا وَإِذْفَيْذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِن بِاللَّهُ میری بات ہونا کو گھٹر میں ڈال دو اور اگر میری بات اللہ کی کتاب سے ہو اور نبی کے فرمان سے ہو تو اللہ کے باسطے کانوں میں کھول کے سنتے تحقیم ہی کھول کے کہ میں اپنی نہیں کہتا ہوں میں جو کہتا ہوں ساتھ بات پیش کرتا ہوں یہ میرے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے نبی کہہ رہا ہے میرے نبی کا فرمان قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ میرے اللہ کا فرمان میرے نبی کی زبان اللہ اکیلا ہے لہٰذا کیا کر جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب پکارنا ہو تو اسی کو پکار مدد شہی ہے تو اسی سے مدد مانگ کہ وہ اس کے لشکر کامل اس کی طاقت کامل اس کے خزانے کامل اس کی حیبت کامل اس کی علم کامل اس کی قوت کامل اس کی قدرت کامل اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهُ قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَفِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُم مَسْتَوَى لَلْعَرْشُ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يَبْتُلُبُهُ حَفِيثًا الشمس والقمر والنجون مسخراتاً بِأَمْرِهِ الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ زمین آسمان کا بنانے والا سورة چاند کا بنانے والا زمین کا فرش بچھایا وَالْأَرْضَ بَعْضَ بَالِكَ دَحَا پانی نکالا اخرج منہا ماءہا چارہ نکالا ومرعاہا فہاڑ گار دیئے وَالْجِبَالَ اَرْصَاہا کس لئے مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامَكُمْ تمہارے لئے تمہارے سارے جانور کوئے لئے ایک اللہ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو دکھڑے اللہ کو سنو دکھڑے اللہ کے آگے رکھو اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی حاجت رواہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی لا محدود خزانوں اور طاقت کا مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں اللہ اپنی ذات میں لا مکان لا زمان ہے موت زوف بیماری بخل ان چیزوں سے پاک ذات ہے تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے تیرے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے زبان سے مت بول تعلو سے لگا زبان اور دل کی دھڑکن میں اللہ کو پاکا لڑکی ہے لڑکا ہے مرد ہے عورت ہے بڑا ہے بڑیا ہے یہ تو انسان ہے سام بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لئے بھی لبیت کی صدا دیتا ہے ملیت کی صدا دیتا ہے